پیٹی آئی اپیل کی مزید سمات پیٹی آئی سے بلہ پھر چھن گیا پشاورہ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ باہل کر دیا پشاورہ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اپنا حکم امتنا واپس لے لیا الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا آج تک بیس سیاسی پارٹیوں کے انٹرپارٹی کیسز الیکشن کمیشن میں زیر سمات ہیں تیرہ جنوری سے پہلے ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہائی کورٹ آرڈر کی وجہ سے معاملات رک گئے جسٹس اجاز خان کے استفسار وکیل پی ٹی آئی قاضی انور نے کہا کہ ایک پارٹی کو ایک طرف کرنا الیکشن کمیشن اور جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں الیکشن کمیشن کے پاس انٹرپارٹی انتخابات قلدم قرار دینے کا اختیار نہیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس دینے کے خلاف پشاورہ ہائی کورٹ میں نظر سانی اپیل دائر کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے پشاورہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا ہے بیرسٹر گوھر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پشاورہ ہائی کورٹ نے بلے کی بحالی کا آرڈر واپس لے لیا یہ الیکشن کمیشن کے جاندار ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے پارٹی سے انتخاب نشان لینا اسے تحلیل کرنے کے مترادف ہے گولے فیصلے کے خلاف کل ہی عدالت جائیں گے بلہ بحال نہ ہوا تو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے سارے ارگومنٹس ان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے ڈیڑھ گھنٹی بحث کی ہے یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عینی ادارہ ہائی کورٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سٹے ویکیٹ کرو 227 ریزر سیٹ آپ ہم سے نہیں لے سکتے آپ بلہ لیں گے تو آپ کے الیکشن کو دنیا کبھی ریکنائز نہیں کرے گی 859 سیٹ پہ اگر آپ الیکشن کروائیں گے اور آپ بنیاد رکھیں گے کرپشن کی کہ یہ ڈیسیجن اجلت میں دی گئی ہے لیکن ہم انشاءاللہ اس کے خلاف آج ہی فیصلہ کریں گے ہم سپریم کورٹ ہی جائیں گے انشاءاللہ بوائی کارٹ کی طرف ہم کسی صورت نہیں جائیں گے سپریم کورٹ اس میٹر کو ایسے جانے نہیں دے گی میں نہیں سمجھتا سپریم کورٹ کبھی بھی یہ اس بات کو کنسیڈر کرے گی کہ الیکشن سے ہم سے جو الیکشن کا سیمبل ہے وہ واپس لیا جائے انتخابی نشان اور انٹر پارٹی الیکشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواستوں پر سمات پی ٹی آئی کے افتاب ڈھلوں کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا جسٹس جواد نے ریمارس دیئے بعدیوں نظر میں پی ٹی آئی کو ریسرچ ونگ بنانا چاہیے یہ عدالت پیشاور ہائی کورٹ کے شفاقی حکومت کے وکیل اسد باجوہ نے درخواست کی مقالفت کی توہین الیکشن کمیشن کیس پر بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن نے فواد چودری پر بھی فرد جرم آئیت کر دی ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا کیس کی سمات اڈیالہ جیل میں ہوئی دوران سمات ملزمان کو فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی مزید سمات سولہ جنوری تک ملتوی کر دی گئی جس کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے وہ اپیل کرے گا بعد ختم لیول پلائنگ فیلڈ سے مطالق پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست پر سپریم کورٹ کے اہم ریمارکس چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا کہ آپ نے الیکشن کمیشن میں جو شکایت درس کرائی وہ دکھائیں کیا آپ چاہتے ہیں سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کا کردار ادا کرے عدالت نے پی ٹی آئی کی درخواست پر آئی جی اور چیف سیکرٹری اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹسز جاری کر دیئے سمات پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی لیول پلائنگ فیلڈ کیس پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ کی پی ٹی آئی کو قانونی راستہ اختیار کرنے کی ہدایت ریمارکس میں چیف چسٹس کاسی فائے سیسا نے کہا جن امیدواروں کے کاغذات نامزد کی مسترد ہوئے ہیں وہ ٹربینل میں اپیل کریں گے اپیل کے فورم سے ریلیف نہ ملے تو سپریم کو اٹھا جائیں چیف چسٹس پاکستان نے کہا آپ نے الیکشن کمیشن میں جو شکایات درچ کرائیں وہ دکھائیں جس پر لطیف خوصہ الیکشن کمیشن میں کی گئی شکایات کی کاپی نہ دکھا سکے سارے پاکستان نے دیکھا چیف چسٹس پاکستان نے کہا کہ یہاں سیاسی تقریر نہ کریں سپریم کو اٹھ نے کہا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن بنجاب کے خط کے جواب میں ہدایت جاری کی تھی بتایا جائے کہ ہدایت پر عمل درامت ہوا یا نہیں عدالت نے پی ٹی آئی کی درخواست پر آئی جی اور چیف سیکیٹری اور ایڈوکیٹر نے بنجاب کو نوٹسز جاری کر دیے سماد پیر تک ملتبی کر دی گئی اپلیٹ ٹریبونل لاہور ہائی کوٹ نے نواز شریف کی کاخزات کی منظوری کے خلاف دائر اپیل سماد کے لیے منظور کر لی ہے درخواست گزار کا موقف تھا نواز شریف تاہیات نہ اہل ہیں بانی پی ٹی آئی نے بھی این اے 122 لاہور سے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ الیکشن ٹریبونل میں چیلنج کر دیا ہے این اے 214 تھرپارکر سے شاہ محمد قریشی کی اپیل پر نوٹسز جاری کر دیا گیا حلیم عادل شیخ کی اپیل پر بھی فریقین کو نوٹسز جاری ہو گئے کاخزات نامزدگی منظور یا مصرد ہونے کے خلاف اپیلے اپلٹ ٹربینل لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کے کاخزات کی منظوری کے خلاف اپیل سماد کے لیے منظور کر لی وکیل اشتیاق احمد کا موقف تھا نواز شریف تاہیات نہ اہل ہیں بانی پی ٹی آئی نے بھی این اے 122 لاہور سے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ الیکشن ٹریبونل میں چیلنج کر دیا ان کا کہنا تھا کہ آروں کا بلا جواز فیصلہ کل ادم کرا دیا جائے این اے 214 دھرپارکر سے شاہ محمود کوریشی کی اپیل پر نوٹسز جاری ہو گیا این اے 214 سے زین کوریشی کی اپیل پر بھی الیکشن کمیشن ریٹرننگ افسر اور دیگر سے جواب طلب کر لیا گیا این اے 238 سے بھی حلی مادل شیخ کی اپیل پر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیا گئے این اے 241 سے پیپلز پارٹی کے مرزہ اختیار بیک کی اپیل پر بھی ریٹرننگ افسر سے جواب طلب کر لیا گیا این اے 236 سے امیدوار عالمگیر خان کی اپیل پر بھی ٹربینل نے الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسر سے پانچ جنوری تک جواب طلب کر لیا شہباز شریف کے این اے 242 سے کاغذات منظور کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا کاغذات نامزدی کو پیپلز پارٹی کے امیدوار امیدوار مسعود مندقیل نے چیلنج کیا اپیل کنندہ نے کہا ریٹرننگ افسر نے میرے اعتراضات کو مسترد کر دیا لرخواست الیکشن ٹربینل سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی گئے ریاست کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا صرف عدالتی فیصلوں سے کچھ نہیں ہونا چیر جسس سپریم کورٹ کے جبری گنشدگی کیس میں ریمارکس کہا حکومت تحریری طور پر بتائے کہ مزید کسی کو غیر قانونی لاپتہ نہیں کیا جائے گا ایٹرنی جنرل نے کہا بیان دینے کو تیار ہوں کیونکہ قانون یہی ہے عدالت نے درخواست پر وزارت داخلہ اور دفاع سے جواب طلب کر لیا ہے منگل تک لاپتہ افراد کمیشن سے تمام مقدمات کی تفصیلات بھی مانگ لیں بھی لاپتہ افراد کے لیے قائم کمیشن سے مطمئن نہیں لاپتہ افراد کا مسئلہ ختم کرنے کے لیے کیس اٹھایا ریاست کو بھی مائنسیٹ تبدیل کرنا ہوگا چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جبری گمشدگی کیس میں ریمارکس جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ حکومت تحریری طور پر بتائے کہ مزید کسی کو غیر قانونی لاپتہ نہیں کیا جائے گا حلفیا بیان دیں گے کہ آج سے ریاست کسی کو لاپتہ نہیں کرے گی اٹرنی جنرل نے کہا بیان دینے کو تیار ہوں کیونکہ قانون یہی ہے چیف جسٹس نے مقالمہ کیا کہ یہ بھاری ذمہ داری ہوگی اگر کل کوئی لاپتہ ہوا تو اس کے نتائج ہوں گے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ فیض آباد دھرنہ فیصلے میں قانون کے مطابق احتجاج کے حق کی توصیق کی گئی عدالت نے درخواست پر وزارت داخلہ اور دفاع سے جواب طلب کر لیا منگل تک لاپتہ افراد کمیشن سے تمام مقدمات کی تفصیلات مانگ لیں میں نومعی واقعات کی معافی مانگتی ہوں زرداج گل کی گفتگو کہا مجھے زمانت دی جائے اور پولس کو میری گرفتاری سے روکا جائے مجھے انصاف دیا جائے میں آئین اور قانون پر اعتماد رکھتی ہوں میں پاکستان سے غداری کروں گی میں پاکستان کی شہیدوں کی بے حرومتی کروں گی میں پاکستان کی خلاف آواز اٹھوں گی اللہ نہ کرے کہ وہ دین نہ آئے میری اناک کچھ بھی نہیں ہے پاکستان سب سے بڑا ہے پاکستان کی فوج سب سے بڑی ہے پاکستانی فوج زامن ہے مجھے انصاف دیا جائے وہ گلا سے بھی میری اپیل ہے میری بار روم سے بھی میری اپیل ہے میری جج صاحب سے میری چیف جسٹس جو ہے پشاور ہائی کورٹ سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگوں نے ایک رول اف لاؤ کی عزت رکھی ہے میں انصاف لینے کے لیے یہاں پہ ہیں مجھے انصاف نے مجھے بیل دے اور ابھی ساری فورس باہر کھڑی بھی ہے مجھے اریسٹ کرنے کے لیے میں پاکستان کی ایک شہری ہوں اور میں پاکستان کے آئین کے اوپر قانون کے اوپر میں بلکل بلیو کرتی ہوں اور میں نے کورٹ کے میں آ کر یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں میں نے آ کے سرنڈر کیا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نیپرا نے کراچی کے لیے بچھلی دو روپے ستاسی پیسپی یونٹ پنسی پہنکی کرنے کی منظوری دے دی ہے ایک سہماہی ایڈجسمنٹ میں کراچی کے لیے اضافے کا بوجھ بڑھ کر چار روپے بارہ پیسے ہو جائے گا نیپرا نے حکومت کے بعد کے الیکٹرکی دفعات پر بھی بچھلی مہنگی کرنے کی منظوری دی ہے اضافے کی یہ منظوری جنوری تا مارچ دوہزار تیس کی سہماہی ایڈجسمنٹ میں دی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں نیپرا نے کراچی کے لیے بچھلی دو روپے ستاسی پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے ایک سہماہی ایڈجسمنٹ میں کراچی کے لیے اضافے کا بوجھ بڑھ کر چار روپے بارہ پیسے ہو جائے گا جبکہ نیپرا نے حکومت کے بعد کے الیکٹرکی درخواست پر بھی بچھلی مہنگی کرنے کی منظوری دی ہے مزید تفصیلات جانیں گے ملک سعید آوان سے جی ملک سعید بتائیے جی بالکل نیپرا جانے سے بہتنافتہ طور پر آڈر جاری کر دیا گیا ہے جس کے تیتے ہوئے کراچی کے لیے بچھلی کی جیمت میں اضافہ ساتھ گیا گیا ہے نیپرا نے کراچی کے لیے بچھلی دو روپے اور ساتھ کی پیسے کی یونین مہنگی کی گیا ہے ایک سمائی اجسمن میں کراچی کے لیے اضافے کا بہت جو ہے وہ بڑھ سے چار روپے اور بارہ پیسے ہو جائے گا اسی طرح نیپرا نے حکومت کے بعد کے الیکٹرکی درخواست پر بھی بچھلی مہنگی جنے کی منظوری دی اضافے کی یہ منظوری جنوری کا مارس 24 کی سمائی اجسمن میں دی گئی نیپرا نے نورسکیشن کے لیے بچھلی حکومت کو فیصلہ بڑھوا دیا ہے اسی طرح ہماری اجسمن ہی ہے حکومتی برخواست نیپرا بیزی مہنگی کرنے کا فیصلہ دے چکا ہے پہلے ہی جنوری کا مارس 24 کی اجسمن میں ایک روپے اور پچیس پیسے کا اضافہ کیا جائے چکا ہے ٹھیک ہے ملک سعی دعوان ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف پروگرام کی حمایت سے دست برداری کا اندیا دے دیا وائس آف امریکہ کے مطابق آئی ایم ایف وفد سے ملاقات کرنے والے پی ٹی آئی زرائے ای آئی زرائے نے آئی ایم ایف پروگرام کی حمایت واپس لینے کا اعلان کیا ہے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمن نے بھی کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام خطرے میں ہے آئی ایم ایف پروگرام کی حمایت سے دست برداری کا اندیا وائس آف امریکہ کی رپورٹ سامنے آگئی رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف وفد سے ملاقات کرنے والے پی ٹی آئی کے ذرائع نے کہا آئی ایم ایف پروگرام کے لیے تعاون کی یقین دھیانی صاف اور شفاف انتخابات سے مشروط تھی جس پر عمل اب ممکن نہیں ماضی میں اس حوالے سے سابق وفاقی وزیر خزانہ شاکت ترین اس وقت کے پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری اور خیبر پختونخواہ کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کی مبینہ آڈیو بھی سامنے آ چکی ہے وائس آف امریکہ کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے جیل سے بیان بھی جاری کیا تھا کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام خطرے میں ہے پی ٹی آئی کا حاصل کردہ پروگرام پر حمایت جاری نہ رکھنے کا اندیا ماہر معاشیات ناصر شاہ بخاری کی بول سے گفتگو کہا ایسے بیانات سے معیشت کو دھچکا لگ سکتا ہے تمام سیاسی جماعتیں ملک کو معاشی صورتحال سے نکالنے کے لیے مجترکہ کوششیں کریں ڈاکٹر خاکان نجیب کہتے ہیں نہایت محتاط انداز سے آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کروانا چاہیے پاکستان کو نو ماہ کے لیے معاشیت کو متوازن رکھنا ناغذیر ہے اکرائیاں تو سیاسی ہیں لیکن اکانومی جو ہے اس میں تو عام آدمی جو ہے وہ سب سے زیادہ پچھتا ہے اگر آپ سیاسیت میں یہاں جو ہے اس کو معیشت کو اس طرح سے کھچیں گے تو پھر تو آپ یہ سمجھ لیے کہ یہ ملک جو ہے یہ گھور پر پھر جائے آپ کے ملک میں جب آپ سیاسی جماعتوں کو اس وقت ہماری اکانومک سیچویشن کو جو ہے انڈرسٹائر کرنے کی ضرورت ہے ملک کو اس اکانومک بھور سے نکالنے کے لیے ایک جو مشترکہ کوشش ہوتی نظر آنی چاہیے گی یہ قومی سطح پر ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ جو آپ کی جو ملکہ انٹر اف گورنمنٹ تھی اس نے ان تمام حداف کو پورا کیا اور انہیں اس کو ایکسپٹ کیا سب کو یہ اس وقت بہت ہی جیسے کہیں گے کیرفلی آئی ایم ایف کے پروگرام کو سپورٹ کر کے کمپریٹ کروانا چاہیے پاکستان کو نو ماہ کے لیے کمفٹبل رکھنا اور اسی کی وجہ سے آپ جو دیکھ رہے ہیں ملک میں انیشل سائنز آف میکرو ایکنومک سٹیبیلٹی ہے کسی بھی صورت میں پاکستان کو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ سے نہیں ہٹنا چاہیے اس کے دسمبر اکتیس کے امید رکھتے ہیں کہ اہداف پورے کر دیے گئے ہیں اور جو نیکسٹ ریویو ہے جو فیبری میں ہے اس کو بھی کمپریٹ کیا جائے گا اور اب خبر کھیل کے میدان سے آسٹریلیا کے خلاف تیسرے اور آخری ٹیس میں پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 313 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی سیڈنی ٹیس میں بھی تو چل میں آیا کا ٹرینڈ غالب رہا اوپنرز بری طرح ناکام ہوئے رزوان اور آمیر جمال نے ٹیم کی لاج رکھ لی کمیز نے پانچ اسٹارٹ نے دو وکٹیں حاصل کی غیر قانونی اغوان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے دو جنوری کو 699 اغوان شہری واپس گئے اب تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی اغوان باشندوں کی کل تعداد چار لاکھ ستاون ہزار دو سو اکسٹھ تک پہنچ چکی ہے اور واپسی کا یہ سلسلہ جاری ہے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کی ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے حکومت پاکستان کی ویجن بلوچستان دو ہزار تیس کے تحت کمیونکیشن انفرسٹرکچر ڈیموں کی تعمیر اور فشریس کے مختلف منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے موجودہ ترقی میں اسکری کاوشوں کا بھی قلیدی کردار رہا ہے کوئٹر میں سٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیئک سینٹر گوادر ہاسپٹر آوران یوگ خوزدار اور پنجگور میں صحت عامہ کی بہترین سہولیات بھی ان کاوشوں میں سر فہرست ہیں حافظ نعیم الرحمان نے اور انگی ٹاؤن میں کارکن کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کر دیا کراچی میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ نہیں چاہتے کارکن اشتیال میں آئے اور حالات خراب ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قاتلوں کا پولس کو علم نہ ہو اور انہیں مزید کہا کہ بدترین حکومتوں کا نظام ہے ملک کا بیڑا غرق کر دیا کراچی میں بجلی گیس پانی کا بہران ہے بڑے میاں چھوٹے میاں بتائیں کی فور منصوبے کے لیے کیا کیا راستے کے اوپر جا کر قتل کرنا اس سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ اس وقت میں کوئی ایسی حتمی بات کروں جس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کے اوپر یہ الزام جائے لیکن یہ تحقیقات کرنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ سلسلہ اگر شہر میں ایک مرکبہ پھر شروع ہو رہا ہے تو اس کے بھی کچھ اسباب ہوں گے لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر قاتلوں کو پکڑا بھی جائے اور جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سامنے لائے جائے کیا ایسا ممکن ہے کہ اسٹریٹ کریمنلز کے گرو پولیس کی خبر میں نہ ہو لا علم ہو پولیس کیا ہم تھانوں کے نیٹورک کو نہیں جانتے اس وقت شہر میں گیس کا شدید بوران ہے اور گیس کا بھی بوران ہے بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے پانی بھی دستیاب نہیں ہے کے فور منصوبہ 20 سے 25 فیصد اس پر کام مکمل ہوا ہے اب تک جبکہ اس کو already one third کر دیا تھا اور پیسے نہیں دیتے اعلانات کرتے ہیں بڑے بڑے میاں بڑے میاں صاحب بھی آئے چھوٹے میاں صاحب بھی آئے اور انہوں نے کہا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا بھائی بتائیں نا آپ نے کے فور میں کیا کیا بہرہ احمر میں حوثیوں کا ایک اور حملہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حوثیوں نے جنوبی بہرہ احمر میں دو انٹی شپ بیلسٹک میزل تجارتی بحری جہازوں پر داغے حملے میں کوئی جان نقصان نہیں ہوا نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی اپیکس کمیٹی کا اجلاس اپیکس کمیٹ اپیکس کمیٹی کا آٹھ فن اجلاس طویل ایجنڈے پر غور مختلف وزارتوں محکموں اور صوبائی حکومتوں کی منصوبوں پر پیش رفت اور کارکردگی سے متعلق بریفنگ وزارت خزانہ کی اپیکس کمیٹی کو صوبوں کو منتقل ہونے والے معاملات کے مشترکہ اخراجات پر بریفنگ ایف بی آر کی اپیکس کمیٹی کو ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے اصلاحات پر بریفنگ دی گئی ہے نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کی زیر صدارت ای ایف سی اپیکس کمیٹی کا اجلاس اپیکس کمیٹی کا آٹھ فن اجلاس میں طویل ایجنڈے پر غور مختلف وزارتوں محکموں اور صوبائی حکومتوں کے منصوبوں پر پیشرفت اور کارکردی سے مطالق بریفنگ دی گئی رزارت خزانہ کی اپیکس کمیٹی کو صوبوں کو منتقل ہونے والے معاملات کے مشترکہ اخراجات پر بریفنگ ایف بی آر کی اپیکس کمیٹی کو ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے اصلاحات پر بھی بریفنگ دی گئی ہے ایسی حالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں بولنس نمائندے فہد چوہدوی سے فہد کیا تفصیلات ہیں جی دیکھی آج نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی زیرہ صدارت ایسی ایف پی اپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا اس اجلاس میں چیف اف آمی سٹاف جنرل آرسین منیر نے خصوصی شرکت کی اس کے علاوہ نگران صوبائی وزرائی علیہ وفاقی وزرائی بھی شریک تھے مختلق وزارتوں محکموں اور صوبائی حکومتوں نے اپنے منصوبوں پر پیشرفت اور کارکردگی سے مطالق بریفنگ دی اور ایف بی آر نے اپیکس کمیٹی کو ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے اسلاحات پر بریفنگ دی جبکہ پاور ڈیویزن کی جانب سے بجلی چوری کے خلاف اقدامات اور دو آر ایل اینجی پاور پلانٹس کی نجھکاری اور ڈسکوٹس منیجمنٹ میں نیجی شو میں کی شمولیت پر بریفنگ دی گئی اور وزارت آئی ٹی پیٹرولیم غزائی تحفظ آبی وسائل سائنس این ٹکنالوجی نے بھی مختلف منصوبوں پر کمیٹی کو بریف کیا بہت شکریہ فہا چوہدری ان تفصیلات کے لیے بھارتی فوج کی عالی قیادت کی نا اہلی کا ایک اور مو بولتا ثبوت سامنے آ گیا ہے سال دوہزار تیس میں کشمیری حریت پسندوں کے حملوں میں بھارتی فوج کی متعدد افسر اور جوان مارے گئے دسمبر میں تین شہیوں کے قتل عام پر لیفٹنین جنرل سندیف جین کو عہدے سے بڑھ طرف کر دیا گیا کینویس نفرش تار سے شہکار پاکستانی آرٹسٹ علی حسن کی دھوم اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے آرٹسٹ علی حسن بنے دنیا بول ہے میں مہمان کہتے ہیں ان کے فن پارے فرانس امریکہ جرمنی سپین سمیت عرب ممالک میں نصب ہیں ان دنوں وہ پاکستان میں وائر آرٹ کے فروخ کے لیے کوش آہ ہیں جی ایکچلی ویسے تو میں بہت ساری میڈیم سٹرائے کر رہا تھا آرٹ کا مجھے بچپن سے شوق ہے تو وائر ایک ایسا میڈیم تھا جس میں پہلے پریکٹس نہیں کوئی کر رہا تھا اور ہمارے ہیں یہ ٹرینڈ ہے کہ ایک چیز جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہی کوئی فالو کیا جاتا ہے تو کوئی کوئی انیشیٹیوز کم لیے جاتے ہیں انیشیٹیوز اس لیے لیا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا فرسٹ جو پریوریٹی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی یعنی کہ کسی بھی فیلڈ کا نام آئے تو پاکستان اس میں سرے فیرست ہو تو وائر میڈیم جو ہے ایک بہت ڈیفیکلٹ اور بہت ڈیفرنٹ میڈیم تھا اور بہت بڑا سپین تھا جس میں اس پہ کام نہیں کیا گیا کیونکہ یہ ایجپشن دور جو تھا انشین ٹائم تھا جو تھے ایجپشن کے تب یہ سٹارٹ ہوئا تو اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا سپین تھا جس میں اس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا تو آئی تھوٹ کہ پاکستان کی طرف سے کچھ ایسا ڈیفرنٹ کیا جیسے اس سے پاکستان کی ریکنیشن ہو سکے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے